بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کا جو قصہ ہے ایک کنجوس باپ کے سخی بیٹے کا قصہ ہے جو حضرت شیخ سعیدی بیان کرتے ہیں کہ ایک کنجوس شخص کا بیٹا بے حد سخی تھا اس کنجوس کے مرنے کے بعد اس کی ساری دولت اس سخی بیٹے کے ہاتھ آگے اس نے اپنی سخاوت کی بدولت اس دولت کو فقراء مساکین پر خرچ کرنا شروع کر دیا کوئی بھی سائل اس کے دروازے سے خالی ہاتھ نہ جاتا تھا اور نہ کوئی ضرورتماً مایوس لوڑتا تھا اس سخی کی یہ سخاوت دیکھتے ہوئے ایک خیر خوا نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ تُو نے اپنی دولت جس طرح لٹانا شروع کی ہے وہ مناسب نہیں جو خرمن سال چھ مہینے کی مہینہ سے عراستہ ہوتا ہے اسے ایک دن میں لٹا دینا بے وکوفی ہے کہ تُو نے وہ نصیحت نہیں سنی کہ ایک آقل ختون نے اپنی بیٹی کو کہا کہ بیٹی تجھے جو آسود کی حاصل ہے اس کو سختی کے دنوں کے لئے بھی بچا کر رکھ تجھے چاہیے کہ اپنا مشکیزہ اور گھڑا پانی سے برے ہوئے رکھ کہ گاؤں میں جو نہر بہتی ہے اس میں سارا سال پانی نہیں رہتا پس اے دوست تو اپنی سخاوت کی بدولت فقیروں کو عمرہ میں شامل نہیں کر سکتا لیکن یہ ضرور ممکن ہے کہ ایک دن تو خود مفلس ہو جائے سخی نے اس دوست کی بات سنی تو کہا کہ اے نصیحت کرنے والے جس دولت کو محفوظ کرنے کی نصیحت تو مجھے کرتا ہے اس کے متعلق میرے باپ نے بتایا تھا کہ یہ اس نے اپنے باپ سے حاصل کی تھی ظاہر ہے انہوں نے یہ مال بڑی امیدوں سے جمع کیا تھا مگر دوسروں کے لئے چھوڑ کر چلے گئے میرا معاملہ بھی کچھ ایسا ہے میں بھی انہیں اپنے بچوں کے لئے چھوڑ جاؤں گا اس مال کا بہترین مصرف یہ ہے کہ میں اسے مستحقین میں تقسین کروں اور اس سے اپنی آقبہ سوار اس مال کو مساکین پر خرچ کرنے پر آخرت میں مجھے بہترین نجل ملے گا اور اگر میں نے بھی اسے یوں ہی بچا کر رکھا تو مرتے وقت سوائے حسرت کے کچھ نہ ہوگا یاد رکھے کہ حضرت شیخ صادی رحمت اللہ تعالی اس حقائط میں سخاوت اور کنجوسی کا موازنہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سخاوت کرنے میں بخل سے کام نہیں لینا چاہئے ہاں میانہ روی اختیار کی جائے تو اس طرح سخی مال کا حق اور اپنے عورتہ کا حق صحیح ادا کر پاتا ہے سخی کے پیش نظر صرف آخرت کی بلائی ہونی چاہئے نہ کہ دکھاوا اور دکھاوے کو اللہ عز و جل اور اس کے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے